وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ ان کی تیسری صفت کو ذکر کی اور اس میں بڑا خوبصورت انداز رکھا ہے اللہ میں میں مانا بھی بڑا آسان سا کر دوں گا ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ خرچ کر دیں نہیں نہیں تو انہوں سمجھے تم ڈوب کے نہیں سنتے ہو تم نہیں سنتے ہو فہم کے ساتھ بس میں نے بیان کر دیا آپ نے سن لیا سمجھو تو صحیح رب کیا کرتے ہیں اپنی روزی میں سے خرچ کر دیں نہیں اپنے مال میں سے خرچ کر دیں نہیں کا نہیں کا پھر بندے کو خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی میری روزی میرا مال میری زمین میرا زیور میری فصلیں میری دولت پھر تکلیف ہوتی بندے کو اللہ نے ضرب لگائی اللہ نے فرمایا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے اللہ ضرب لگاتے ہیں کہ جو تیرے پاس دولت ہے نا وہ ہم نے دی ہے وہ ہمارا کرم ہے یہ جو بنگلوں میں رہتے ہو بکانوں میں رہتے ہو پانچ پانچ مر لیں دس دس مر لیں آٹھ ہٹ مر لیں نیچے منزلیں اوپر منزلیں تو آڑی رابنار رشتداری کوئی نہیں رشتداری ہے تمہاری لب سے سفر کرتے ہوئے سڑک کے کنارے خیموں اور جھگیوں میں رہنے والوں کو دیکھا کرو یخ بستہ راتے سردیوں کی اوپر سے بارش برس رہی ہے پانی خیموں میں آ رہا ہے اور ان کے بچے وہاں راتے گزار ان کو دیکھا کرو تجھے میں نے مکان دے دی تجھے میں نے بنگلہ دے دی ان کی ماں کے لیے علاج کروانے کے لیے بھی رکموں نہیں ہوتی ان کے بچے بھیک مانگتے ہیں بھیک تیرے بچے عیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ذرب لگاتے ہیں اس روزی میں سے خرج کرو جو ہم نے تمہیں دی ہم نے تمہیں دی اور یہ بھی نہیں بھے ساری خرج کرو یہ بھی نہیں کہ آدھی خرج کرو یہ بھی نہیں کہ چتھائی خرج کرو اللہ اکبر فرمایا سال گزر جائے نہ چالیسوں حصہ کتنا سو روپے میں سے صرف اڑائی روپے ہزار روپے میں صرف پچیس روپے لاکھ روپے میں صرف اڑائی ہزار باقی سارے تیرے زکاة کا معنی پاکیزگی کہ ہے زکاة کا کیا معنی ہے پاکیزگی مطلب کیا ہوا کہ وہ مال تُو نے رب کے رستے میں دیا تو باقی مال کیا ہو گیا سچی سچی گل کرو جتنے اللہ والے بیٹھے ہو اللہ سے ڈرنے والے جہاں بیٹھے ہو ورنہ تو بڑے بڑے دولت مند ہم نے دیکھے ہیں وہ اللہ کے رستے میں زکاة بھی نہیں دیں زمینوں کا عشر بھی نہیں دیں پیداوار کا عشر بھی نہیں دیں اللہ والے بیٹھے ہو ڈرنے والے بیٹھے ہو سچی سچی گل کرو اگر اللہ یہ حکم دیتا بے دولت میں دیتی ہے تو ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو ننگے بدن تھا ننگا سر تھا ننگے پاؤں تھے کوئی مکان کوئی جائداد نہیں تھی پھر سب کچھ تیرے پاس آیا یہ میں نے دیا ہے ہن وپار دی گل اے وے بھئی ادھا مال تیرا تے ادھا میرا تو جو رب سے ڈرنے والے تھے عمل کرتے کے نہ کرتے لاکھ میں پچاس ہزار تیرا پچاس ہزار میرا میں نے دیا ہے میں نے دیا ہے ہن ادھا میان دے نہیں کہا فرمایا لاکھ میں ساڑھے ستانوے ہزار تیرے اڑائی ہزار میرے تجڑے میرے نے نہ وہ بھی اتتے نہیں سٹنے کہ تو اوپر پھینک میں اوپر سے کیچ کروں نہ وہ بھی خرج کرنا ہے برادری کے غریب رشتدار وہ بھی خرج کرنا ہے محلے کے غریب رشتدار مسکین یتیم فقیر مدارس میں پڑھنے والے اللہ کے رستے میں چلنے والے طالب ان پہ تونے خرج کرنا ہے اپنوں پہ خرج کرنا ہے دنیا دا کوئی بینک نہیں جڑتیں اتنا نفع دے وے جتنے نفع کا اعلان میں کر رہا ہوں تو آج میرے رستے میں ایک روپیہ خرج کر میں قیامت کے دن سات سو بنا کے تجھے واپس بھی کرنا ہے پھر بندے نہیں دیتے رب کے رستے میں انجھ نہ سمجھنا کہ میں چندہ منگر لنگا تو اڈے کل چندہ چندہ نہیں میں تو اڈے کل منگر تو میں کہہ رہا ہوں کہ رب کے رستے میں خرج کیا کرو اللہ نے دولت دی ہے نا غریبوں فقیروں مسکینوں ان کا خیال کیا کرو صرف زکاة نہیں صدقے بھی دیا کرو یہ صدقے نہیں نہ دینے تتوڑا مال کھانا ڈاکٹران ہسپتال آلیاں اپریشن ہسپتالوں کے دھکے کھواؤ میرے آقا کے فرمان پہ میرے آقا کے فرمان کو مان لو دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے میرے آقا کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی میرے آقا کے فرمان کو مان لو میرے آقا نے کہا تا صدقاتو دعفع البلیات صدقے مسیبتوں کو ٹال دیتے ہیں جب بیمار ہوتے ہو کوئی اپریشن ہوتا ہے امرجنسی ہوتی ہے اسلام آباد بھاگے لاہور بھاگے کبھی خیال آیا بھئی صدقہ بھی کروں کبھی آیا خیال آپ کو یہ جو دس دس گولیاں اور ٹیبلیٹ اور کیپسول اور سیرپ تھاکتے رہتے ہو کبھی اس گولیاں اور ٹیبلیٹ اور کیپسول لینے سے پہلے پڑھتے ہو وَإِذَا مَرِزْتُو فَاهُوَيَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ کبھی پڑھے صرف انحصار کیا دوائیوں پائیں صدقہ کیا کرو صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں صدقے سے مال بڑھتا ہے جی صدقے سے مال زیادہ ہوتا ہے آپ کہیں گے بندیالوی جی میرے پاس دس ہزار روپے تھے میں نے ایک ہزار صدقہ کر دیا وہ یارانتیں نہیں بڑھیں اُترے گئے نو بظاہر تو کم ہو گئے تو یہ قرآن حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ صدقے مال کو نہ دیتی صدقہ کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے بظاہر تو گھٹتا ہے آج آپ کو اس کا مفہوم سمجھاؤں کئی دنوں تک لذت حاصل کرتے رہو صدقے سے مال بڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ تجھ پر ایک مسئیبت آنے والی تھی تیری اولاد پر بیوی پر ماں پر بہنوں پر بھائیوں پر ان میں سے کسی پر کوئی مسئیبت آنے والی تھی دکھ تکلیف جس پر تیرے لاکھوں روپے لگنے تھے ہسپتال کے دھکے بھی کھانے تھے جب تُو نے رب کے رستے میں صدقہ کیا نا اللہ نے اس آنے والی مسئیبت کو تُو اس سے تعلیم مال کیا ہو گیا وہ جو وہاں خرچ ہونا تھا وہ بچ گئے صدقہ کیا یہ جو غریب لوگ یہاں بیٹھے ہیں دہاری دار لوگ بیٹھے ہیں یہاں تو صدقہ کی صدقے یہ طالب بیٹھے ہیں مولنا بیٹھے ہیں اللہ دی قسم میں قدائی نہیں پڑھے انہ قدائی پڑھے خدا دی قسم میں قدائی نہیں پڑھے صدقہ دینا تے بکرہ دینا اووی کالا دینا پھر سری دینا پھر برگ دینا خدا دی قسم اصا قدائی نہیں پڑھے کوئی تصور نہیں بکرے کا کالے کا مرگی کا سری کا یہ صرف تواہمات ہیں آپ کے پتنی کس اس پاس لا چھڑیا غریب آدمی سردیا آرہین اس کو لکمبل کوئی نہیں اے اس نو گوش دین لگ اس دے پترہ کول کتاب کوئی نہیں اے اس نو بکرہ دین لگ صدقہ کیا کرو فقیر کی ضرورت کا خیال کیا کرو ہماری شریعت بہت خوبصورت ہے خدا دی قسم بڑی سوکھی شریعت مزید گل لے کہ تیرا کوئی رشتدار ہے دوست ہے دوست ہے بڑا گہرہ دوست ہے تجھے پتہ یہ غریب ہے ادھا گزارہ مشکل چل رہے صدقہ کر اس پر بتانے کی ضرورت بھی نہیں دل میں نیت کر یہ صدقہ ہے اس کو کہ یہ میری طرف سے توفہ ہے ہم تجھے صدقہ کا سوا بتا کیسی اس کا خیال یہ اب سردی آ نہیں تو ذرا جائزہ لو نہ محلے والوں کا جائزہ لو اپنے اردگرد کے لوگوں کا کن کے گھر میں کمبل نہیں رضائیاں نہیں گرم کپڑے نہیں انہیں توفہ کے طور پہ دو صدقے کی نیت کرو یہ بچوں کے امتحان ہوتے ہیں سکولوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے اس کا بچہ اگلی کلاس میں چلا گیا ہے اس کے پاس بستے کے پیسے بھی نہیں ہیں کتابوں کے پیسے بھی نہیں ہیں آپ اس کا بستہ لیں کتابیں لیں اس کو کہیں تیرا پتر ساڑھا بھی تے پتر ہے یہ میری طرف توف ہے اور نیت کس کی کر لو خجور کا ایک دانہ دے دو پانچ روپے دے دو دس روپے دے دو لیکن صدقہ کیا کرو ہماری شریعت بہت خوبصورت شریعت ہے اگلی بات آپ کو بتاؤ تو آپ احران ہو جائیں میرے آقا نے فرمایا اگر دین واسطے کچھ بھی نہیں نہ اپنے مسلمان بھائی سے ہنس کے گفتگو کر لیں یہ بھی صدقہ ہے شیال بھائی اگلی گل بھی تون دست اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ تجارت کرتے ہو اور دفتروں میں جاتے ہو اور کمائی کرتے ہو اور کماتے ہو پیسے اور بیوی اور بال بچوں پہ خرج کرتے ہو رب اس سے بھی صدقے کا ثواب بتا کر دے جو اپنی بیوی پہ خرج ہو رہا ہے بچوں پہ خرج رہا ہے بینوں پہ خرج رہا ہے پھائیوں پہ خرج رہا ہے اس پر بھی رب صدقے کا ثواب دے دے پتن اس طرف بات کیوں یار چل نکلی اور میں کافی کسی کے ذہن میں ہے کس طرف کیوں چل نکلی بات مم مم رزق ناہم جن فی